السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کے مزے مزے کے کھانوں کی ریسیپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے نیو ٹیلا براؤنیز جس کے لیے میں نے لیا ہے ون کپ نیو ٹیلا جو کہ 200 گرم ہے 2 اگ ون کپ آل پپر فلوز یعنی کہ میدہ only 3 گریڈینز لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم میدہ میں اگ کریں گے اور اس سے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے مکس کریں گے ہم نے نیو ٹیلا ڈال دیا ہے اور ہم اب اسے اتنا مکس کریں گے کہ یہ سمودھ اور شائنگ بیٹر بن جائے ہم ہاتھوں سے اسے بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے سب چیزیں مکس کر لی ہیں یہ دیکھیں شائن اور سمودھ بیٹر تیار ہو چکے ہیں ایک بات کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ بیکنگ کریں تو میرمنٹ والا کپ استعمال کریں اسی سے میدہ ایڈ کرنا ہے کوئی چیز بھی ایڈ کرنی ہے تو اسی کو استعمال کریں پھر وہ آپ کی چیز بہت اچھی بنے گی جو بھی آپ بیک کریں گے وہ بلکل ٹھیک ہوگی اگر آپ آپ آم روٹین والا کپ یوز کریں گے تو وہ آپ کی بیکنگ خراب ہو جائے گی اور نمبر دو جب آپ اس میں ایڈ استعمال کریں اگر سمال سائز میں ہیں تو آپ تھری ایڈ یوز کریں اگر لارج میں ہیں تو پھر ٹو ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھا کریں جب آپ بیکنگ کرتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو بیکنگ کرنے میں بہت کام آتی ہیں اب ہم نے ایک بیکنگ ڈیش لیے یوں ایسی بیکنگ ڈیش اب ہم اس میں بیٹر بیپر بچھا دیے اور یہ بیٹر ہم اس کے اوپر سارا اچھی طرح بچھا دیں گے بیٹر ہم نے بیکنگ ڈیش میں بچھا لیے اب ہم اسے 180 ڈگری پہ 20 سے 25 منٹ بیک کریں گے پری ہیٹی ڈون میں 25 منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار ہے اب ہم اسے تھوڑا تھنڈا کر کے پھر ہم اس کے سلائٹس کٹیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے بھی یہ بہت گرم ہے یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے پھر ہم اسے کٹیں گے اور ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ کول ہو گیا اب ہم انہیں کٹیں گے یوں ہم ان کے پیسز کر لیں گے ایکوال پیسز نیوٹیلا براؤنیز نیوٹیلا براؤنیز تیار ہے یہ دیکھیں سو یمی اینڈ ایزی اینڈ کوئک ریسپی پلیز آپ زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزا کرلا خدا تعالیٰ کریں آپ کے دسترخون یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سچتے رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ